السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب یہ لکتہ قرآنی کورس و مسلم مبت سن رہے ہیں وَنَحْمُدُهُ نَصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّعَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شُرَحْ لِهِ صَدْرِ وَيَسْسِرْ لِهِ اَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سُطْ الْآدِيَاتِ مکی صورت ہے جیارہ آیات ایک رکوب چاریس کلمات اور ایک سو ستر حروف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْآدِيَاتِ صَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيْرَاتِ صُبْحًا فَأَصَلْنَ بِهِ نَقْعًا وَفَزَتْ نَبِهِ جَعًا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقْنُوتِ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدِ وَإِنَّهُ لِهُ بِالْخَرِّ لَشَدِيدِ وَالْآدِيَاتِ صَبْحًا قسم ہے گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت ہانپتے ہیں یہ کہہ گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے پہلے جو ہم پڑھ چکے وہ الفجر کی قسم کھائی گئی تھی اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں گھوڑوں کی قسم کھائی ہیں آدیات کے معنی کیا ہے وہ جماعت جو قتلوں کے تال کے لئے تیار ہو یعنی وہ جماعت جنجوں وہ گھوڑے سے آدیات سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو جنگ پہ جاتے ہیں جو مقابلے کی دور میں حصہ لیتے رہتے ہیں واضح ہے کہ آدیات کے معنی میں گھوڑوں کا مفہوم شامل نہیں ہے بلکہ زبحہ کا علاق آدیات کو گھوڑوں سے مقصوص کر دیتا ہے کیونکہ زبحہ اس آواز کو کہتے ہیں جو سر پر دورنے کے ویسے گھوڑوں کے موز سے نکلتی ہیں یعنی گھوڑوں کا ہامپنا مفل مغیرات اس صبح اس کے جو ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں نکالتے ہیں یعنی جب گھوڑے بھاگتے ہیں دورتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں پتھروں سے جب ضرب کھاتے ہیں تو اس کے ویسے چنگاری نکلتی ہے پتھروں سے اور یہ چیز جات کو زیادہ نظر آتی ہے صبح کے وقت بھی ہوتا ہے یہ سب معاملہ لیکن یہ رات کے اندھیرے میں یہ چنگاریاں آنکھوں واضح نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَعَا دِيَا سِنسَبْحَا قسم ان کھوروں کے جو ہامپتے ہیں فَلْمُورِيَا تِقَدْحَا پھر ان کی جو ٹاپورٹ کے چنگاریاں نکلتی ہیں اس کی ہے فَلْمُغِیرَا تِصُبْحَا پھر کہیں ان کی جو صبح دم چھاپا ماتے ہیں اہلِ عرب کو کیا رواج تھا کہ ہر کبائلی لوگ تھے لڑائیوں میں لوٹمان میں مغور رہتے تھے ان کی عادت کیا ہوتی تھی کہ حملے کے لیے رات کا وقت سفر کرتے تاکہ دشمن کو حملے کے خبر نہ ہو سکے جو رات کے لیے گھوڑوں کے چنگاریاں کے بات ہوئی تو یہ اس وجہ سے ہوئی کہ وہ رات کو سفر کرتے تھے تو اس دور وقت میں کیا بھی جب رات کو سفر ہوتا تھا اس ٹائم پہ تو جب گھوڑی بھر سر پر دھوڑتے تھے تو چٹانوں سے ٹکراتے تھے تو اس سے کیا فتروں سے ضرب لکی جو چنگاریاں نکلتے تھے وہ رات کو نظر آتے تو یہی بات ہے کہ جب حملے کے لیے رات کا سفر کرتے دشمن کو حملے کے خبر نہ ہو سکے رات کو وہ شبہ خون مانا اپنی قصر شان اپنی شجاعت کے خلاف سمجھتے تھے رات کو سفر کرنے کے بعد صبح دم حملہ کا دینے میں ایک یہ کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا تھا دوسرے اس وقت انہیں ہر چیز واضح تو پر نظر آنے رکھتی تھی اور تیسہ شبہ خون ماننے کی مدنامی سے بھی بچ جاتے تھے یہ ہم تو صبح کے وقت حملہ کیا ہے صبح کے وقت میں لڑائی کیا ہے اور اس روشنی میں سب کچھ کیا ہے تو اس وجہ سے کیا ہے یہ معاملہ اہلِ عرب کرتے تھے یعنی یہ گرد و گبار جو اڑاتے ہیں جو تمہاری اوان پھر اسی حال میں لشکر میں جھا ہستے ہیں یعنی ان کے جو گبار اڑاتے ہیں پھر وہ جو گبار اڑاتے ہیں پھر اس حال میں وہ کوئی لشکر میں جھا ہستے ہیں یعنی وہ گرد و گبار جو کوئی تیز افتا سواری اپنے پیچھے چھوڑتی چلی جاتی ہیں یہ خاکی زراد بوجھر ہونے کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اس آیت میں دراصل گھوڑوں کی تیز افتاری کی تاریف کی جاری ہیں جو رات کو زمین تھنڈی اور شبنن آلوی ہونے کے باوجود اس سے گرد و گبار اٹھاتے ہیں فوسط نبی جمعہ جمعہ سے مراد اس میں اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں جمعیت یا لشکر مراد ہے لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جمعہ سے مراد وہ قبیلہ ہے جس میں انتقام یا لوٹ مار کرنے کے قدر سے حملہ کیا گیا ہو اور گھوڑوں سے مراد وہی گھوڑے ہیں جو عرب قبائل ایسے موقع پر استعمال کیا گاتے تھے اپنے اس موقع کے حق میں ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ آگے چل کے اللہ تعالی نے جواب قسم کے دوران فرمایا کہ انسان مال کی محبت میں پوری طرح مبتر ہے اور چونکہ عرب قبائل مال کی محبت کی وجہ سے ہی ایسے حملے کرتے تھے لہٰذا یہاں جن گھوڑوں کی قسم کھائے گئی ہے اور وہی لوٹ مار کرنے والے گھوڑے ہیں جو کافروں کے لسکر پر جا پڑتے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادے مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میں زندگی پر گھونچتے تو صبح کا انتظار کرتے رہے تھے اگر بستی سے آوزان کی آواز آ جاتی تو پھر حملہ نہیں کرتے اگر نہ آتی تو حملہ کر دیتے اور تت سے حدیث اگرچہ اس بات کی صلاحات نہیں کہتے کہ اللہ تعالی نے عام گھوڑوں کی قسم کھائی ہے یا مجاہدین ان کے گھوڑوں کی تامیس میں جہاد کے لیے تیار کی ہوئے گھوڑوں کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے جہاد کے لیے گھوڑات رکھنے کی فضیلت کیا ہے سجدنا ابو حبیر علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کا حال تین طرح کیا ہے کسی کے لیے تو وہ باعث سواب ہیں کہ کسی کے لیے معاف اور کسی کے لیے آزاب کا سبب سواب تو اس لیے ہے کہ انہیں جہاد کی نیت سے باندھا ہوا چراغ گاہ یا باغ میں اس کی رسی کھولی چھوڑ دی ہے وہ جہاں سے جہاں تک چلیں گے ان کے لیے نکیا ہوں گے اگر انہیں رسی توڑا لی قدم دو قدم آگے چلیں گے تو ان کے پاؤں کے نشانات اور ان کے لیے سب کچھ ان کے لیے نکیا ہوں گے اگر وہ کسی نیت پر جا کے پانی پینے خواہ مالک کو انہیں پانی پلانے کا ازادہ نہ ہو تب بھی مالک کو نکیا ملیں گے ایسے گھوڑا تو مالک کے لیے بایسے سواب ہے اور جس نے اپنی زورت پوری کرنے کے لیے دوسرے سواد کرنے سے بسنے کے لیے گھوڑا رکھا اور اللہ کا جو حق ہے گردن کی بوشت پر ہے اسے نہ بھول تو ایسے شخص کے لیے گھوڑا رکھنا معاف ہے اور جس نے گھوڑا فقر کے لیے ریاقاری اور مسلمانوں کو ستانے کے لیے رکھا تھا اس کے لیے آزاب ہے پھر کسی نے آپ سے سمت قدروں سے مطلق پوچھا کہ آپ کو یہی حکم ہے آپ سے سمت فرمائے ان کے بارے میں اللہ تعالی میں اس میں کوئی حکم نازل نہیں کیا مگر اکیلی جامعہ آرین جو قدروں میں وہ بھی شامل کرتے ہیں اس میں کے بارے میں خیال ہے کہ اللہ کے حاموچاہدین ان کے گھوڑوں کی ایسے قدروں منزلہ دکھتے ہیں اس لیے اس کی قسم کھائی یہ آنکھ کھوڑ رہی نہیں ہے یہ جو ہے اللہ تعالی کے ہمیں جہاد کرنے والے گھوڑوں یہاں پہ مراد ہیں انسان اپنے پردگار کے سخت ناشکرہ واقع ہوئے اللہ تعالی نے تین باتیں فرما رہے ہیں ایسے گھوڑوں کے تین باتوں پر قسم کھائی جاتی پہلی بات یہ کہ انسان کی اکثریت اللہ سے غافل و ناشکری ہے وہ ایسی ناشکری ہے جو مسائل بھی مشکلات کا تو ہر دم ذکر کرتا رہتا ہے مگر اللہ تعالی سے احسانات کا دام نہیں لیتا یعنی وہ اللہ کے احسان اشان ناس ہو گیا ہے ہر وقت اللہ کے اس کی تقدیر پر اپنی قسمت پر شاکری رہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے نرم سے نرم لفت بھی نمک حرام ہی ہوتا ہے دنیا جہاں کی نمتیں پا کے بھی انسان کہنا شکرہ ہے اللہ تعالی کے احسانات نہیں کاؤنٹ کرتا لیکن تھوڑی سی مشکلیں تقلیفیں کاؤنٹ کرنے کا ماہر ہے چکواہ کرنے کا ماہر ہے انسان اپنی پروردگار کا اپنی پیدا کرنے والے کا بہت سخت ناشکرا ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْشَهِيرُ اور اس بات کا یقین ہے وہ خود بھی گواہ ہے کہ اللہ تعالی کہتے ہیں یہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ وہ کیا ہے وہ اپنی عمل کا خود گواہ ہے پیچھے جو گھوڑوں کی بات ہوئی اس سے اس آیت کا کہلنگ ملتا ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادہ ہے کہ وہ رات کو اس کو اٹھاتا ہے جہاں کے لئے جاتا ہے جنگ کے لئے لے جاتا ہے وہ چلنے کو تیار ہو کیسے بھاگتا ہے کہ پوری کوئت میند سے لگا دیتا ہے اور میدانی جنگ میں جہاں خوشتا ہے لڑائی قتل و غالت ہوتی ہے جہاں وہ خوشت جاتا ہے اور مگر انسان وہ اپنے مالک کے ساتھ کتنا وفادہ ہے گھوڑے کے بارے میں اپنے مالک کی جہاں بچانے کے لئے خاتے اپنی جان بھی ڈے ڈالتا ہے کہ جب مالک جہاں ہے جہاں میں تو اس کی جہاں بھی خطرے میں گھوڑے کی بھی لیکن وہ جہاں ہے اپنے مالک کی خاتے لیکن انسان انسان اس چیز کا خود گواہ ہے کہ وہ اپنے رب کو کتنا شکر گزار اور کتنا ناشکرہ ہے انسان ایسے نمخ حرام ہے کہ اپنے مالک اور رازق کے لئے جان تک قربان کرنے کو تیان نہیں ہے اور یہ جان کے قربان کرنا تو بہت ہی بڑی بات ہے یہ بہت آگے کی بات ہے انسان تو ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی دیوی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کرنا اپنے پر اس چیز کا بھی شکر گزار نہیں ہے بلکہ اس پر الٹا اس سے شکریہ شکائطیں کہتا رہتا ہے اور انسان شکری کی سب سے بڑی بجائی ہے کیا ہے ما انہو لہو بالخیر لشدید وہ مالک کی محبت میں بری طریقے سے کیا ہے مختلع ہے گرفتار ہے رب کے باقی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرنا احسانات کو نہیں یاد کرتا مگر جدہ تھوڑی سی کمی بیشی ہو تو وہ اپنے مالک کو بڑا جان دینے والا ہے مال اور دولت انسان کی بے پناہ محبت ہے اس حد تک مختلع ہے کہ وہ مال کمانے کیلئے نہ حلال دیکھتے نہ حرام بری طریقے سے بری طریقے سے کیا مختلع ہے مال کی محبت انسان مال کی محبت میں بری طرح پھسا ہوئے ہیں پیسہ اس کا دین ہے پیسہ اس کا ایمان ہے مال اور دولت کے حصول کی خاطب وہ حلال اور حلال میں تمیز نہیں کر رہا ہے لوگوں سے پریو اور جھگڑے کرتا ہے لیکن آفرمانی بے اتراتا ہے وراست کے حق دانی ہی کرتا ہے وہ اسے اللہ کے راہ میں خرش کرنے میں انتہائی وقیل واقعہ ہوتا ہے مال اور دولت سے جس قدر انسان کا محبت ہوئی ہے وہ ہر انسان بزاعتے خود مشاہدہ کر سکتا ہے کہ کیا ہے وہ کس حد تک مال کی محبت میں گریفتار ہیں سرینہ آنسر زینہ صحب برماتے کے بہرین بصرے اور عمان کی درمیان ایک شہر میں آفرمان کی پاس بہت سکتا ہے اور یہ رکم سب سے زیادہ تھی جو آفرمان کی اس سے پہلے حاصل ہوئی تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مسجد میں ڈال دو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تشریف لائن سرکم کو دیکھا تک نہیں نماز سے فارغ ہو کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد میں پاس آ گئے تھے اور پھر جس پہ کسی نے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر پڑی سے دینا شروع کر دیا اتنے میں سرینہ آباس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی عطا کیجئے میں نے بھی اپنا عفت دیا راک کیا تھا اور کہہل کبھی جنگے بردر میں اور اب زیر بار ہوں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو لے دوں سرینہ آباس نے لپے بھر بھر کے اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے پھر اسے اٹھانے لگے تو اٹھانا سکے کہنے لگے یا رسول اللہ کسی اور کو حکم دی دیا کہ مجھ سے اٹھوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا پھر سرینہ آباس کہنے لگے اچھا چلو لہا میں خود ہی اٹھوا دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ بھی نہیں ہوگا آخر انہوں نے کچھ دھرم نکال لیے پھر اٹھانے لگے تب بھی نہ اٹھا سکے پھر کہا کہ سرینہ آباس نے کسی کو حکم دی دیا مجھے اٹھوا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا پھر سرینہ آباس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم در آسرہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر انہوں نے مجبوراً دھرم نکال لیے اپنے کندے بھی لات کر چل دیئے آپ انہیں اس وقت تک دیکھتے ہیں جب تک انہوں نے اٹھے نہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کی حیث پر بہت تاجب کیا غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسرہ اس وقت اٹھے ہیں جب ایک دھرم بھی باقی نہ رہا تو اس طرح انسان کی کہہ چاہیے جتنے بڑے مرتبے پہنچ جائے لیکن انسان کی حرث مال کی محبت اس پر کم نہیں ہوتی وہ بری طریقے سے مال کی محبت نہیں گرہتا ہے اور دیکھیں نبی پاکستان ان کو دیکھ بھی نہیں لے اور کہہ سارا کا سارا مال بانٹ گیا کہ ایک دھرم بھی باقی نہ رہا ہمارے نبی کی طریقہ کیا ہے اور ہمارا طریقہ کیا ہے انسان مال کی محبت میں ایسے کی رفتار ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق دینے کو بھی تیانی اس مال میں سے زکاة دینے کو تیانی ہو اور پھر زکاة کے نان دینا کہہ گہت سالی کا ضرب ہے بارشوں کی کمی کا ضرب ہے لیکن کہہ وہ اس چیزوں کو بینوں اور کر کے بس پھر کی محبت میں چلا جا رہے ہیں چلا جا رہے ہیں حلال حلام کی پروہ کے بغیر حق کو کھا رہے ہیں پھرائی زدہ نہیں کر رہا ہے بس ایک ہی لگن لگی ہے کہ مال کٹھا ہو چاہے ہیں اتنا مال کمال ہو اتنا مال کمال ہو اور اتنا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مرزا بحثیل محفی القبور کیا وہ جانتا نہیں قبروں میں جو کچھ ہے وہ باہر بکار دے جائے گا 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 تو یہ جو مال کی باغ دول میں لگا ہے کہ اس کے معلوم نہیں ہے کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والے ہیں قبرستان انسان کے اثر مطفل ہے یہ خواہ اسم اللہ کی تہہ میں چلنے جائے یا کسی طرح پیٹ کے پیٹ میں جائے یا آگ میں جائے گا پھر بھی آخر وہ زمین کے زدادت میں مل جائے گا اور اللہ وہ زدادت کو جمع کرنے اور زمین سے باہر نکالنے کی پوری پوری کترات رکھتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی قبر کو بھول گیا ہے وہ قبر کا معاملہ کہ وَحُسِلَا مَا فَسُدُورِ وہ جو کچھ سینوں میں چھپائے بیٹھے اسے ظاہر نہ کر دیا جائے گا وَحُسْلَا مَا فَسُدُورِ جو کچھ سینوں میں چھپائے بیٹھے راست انہیں ظاہر کر دیا جائے گا وہ شیطہ راست مات ہر انسان کے وہ آمار ہیں جس کا طالب نیت اور رازے سے تھا اور وہ پوری نہ ہو سکے اور بس ایک راز ہی بن کر رہ گئے نیس وہ آمار بھی جو بھی دنیا کے سامنے تو آئے ہیں انہیں جس غلص کے طرح انجام دیا گئے جو غلاص اس میں اخواشات اس کی محرک بنی اس کا کسی کو ان نہ ہو سکا وہ آمار بھی جن کا کرنے والے تو مر گیا مگر اس کے اثرات مدت و بری نورستان پر پڑھتے رہے ایسے سب اسرار سب راز اس دن کھول کے سامنے آ جائے گئے تو دیکھ لیجئے ہم لوگ کون سے کام کس نیت سے کس دادے سے کرتے ہیں اور کہ آنے آگے آنے والے کے لئے آگے ہمارے لئے کیا خط کے جاریہ بنتے ہیں یا ہماری دوسری نیکے ختم کا نگاہ بھی ذریعہ بن جاتے ہیں تو وہ آمار جو دنیاں کے سامنے تو آئے مگر جس غلص کے تحت کیا گئے وہ انچان نہیں پتہ سکتا ہے اس کے حوالے سے کہ ہم اس چیز کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے بڑا سب کا خیرات کیا ہے اور حدیث میں اس کی وضاحت کرتی ہے کہ سب سے پہلے اس کو ڈال دیا جائے گا جہنم میں کہ اس نے کہا خرش کیا وہ اللہ تعالی سے پوچھے کہ میں نے سکتے لئے خرش کیا تو وہ کہیں گے کہ تم نے اپنے لئے تم نے اس لئے خرش کیا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں تو لوگ نے تمہیں سخی کہہ دیا یہی وہ راز ہیں یہ شیدہ ہیں لوگوں سے چھپے ہیں تو اللہ تعالی سے چھپے نہیں ہیں اللہ تعالی اس دن ان سب کو ظاہر کر دے گا اللہ تعالی کیا کہتے ہیں اس دن اس کا پوری طلبہ خبر ہو جائے گا کہ اللہ آج بھی پہلے بھی اس وقت بھی یعنی ہر وقت بندوں کے آمادے پوری طرح وقت جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن تمام لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا اللہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے حوالے سے پوری طلبہ خبر تھا اور آج بھی پوری طلبہ خبر ہے لہذا کسی شخص کو انکار کی کوئی انجائز باقی نہ رہے گا کہ آج ہم چاہے جتنا بھی چھپے کوئی کام کرنے اللہ تعالی کے ان میں ہیں اللہ تعالی روزہ کیا ہم اس کو کھول کے لئے ہیں تو وہ قسم کھائے گی کہ گھوڑوں کی مال کی گھوڑے بھی مال کی ایک قسم ہے اور پھر بتا دیا گیا اس مالک میں سے کیا آپ نے ساتھ لے کے جاؤ گی قبر میں کچھ بھی نہیں ہے خالی ہاتھ انسان آتا ہے خالی ہاتھ سے رہ جاتا ہے یا علموہ جا وہ اسلام آفل قبول وہ جان لے گی کہ وہ قبر میں اپنے ساتھ کیا لے کیا ہے تو ہمیں دیکھنے چاہیے ہم اس قبر کی اس آنے والی دنیا کی کیا تیار کر رہے ہیں اور ہماری سینوں میں تو بہت اداوت نفرت ہے تو نہیں ہے کہ ہم نیکی کام بھی کر رہے ہیں تو اپنے دکھاوے احسان دکھانے کے لئے تو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اس دن پوری طرح بات خبرانے لوگوں کو پوری طرح بتا دے گئے تم نے کون سا عمل کس لے کیا ہے کس لیول پر جا کے کس نیت کے ساتھ کی کس اعداد کے ساتھ کی یہ سب کیا ہے اس دن کھول دیا جائے گا کہ جبکہ انسان کسی انکار کی گنجائش بھی باقی نہیں رہے گی یہاں تک آج کے لئے کافی ہے نہیں اس نے میں کپلیٹ ہوتی ہے سورا ہم ہم کرتے ہیں جلدی دعا کر لیتے ہیں سبحانہ والی وآخر و دعا وآلہ 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 السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ